آقیب صاحب ابھی ایک چند ہفتوں کے اندر اندر ہی دو انڈین بیٹس مینوں نے ون ڈیک ریکٹ میں ڈبل ہنڈرڈ کیا عشان کشان نے کیا ہے پھر شبمن گل نے کیا ہے تو یہ کیا چیز ایسی خاص ہے کہ ان کے بیٹس مین مطلب سلاک بھی نہیں کرتے ہیں پاور ہٹنگ کا بھی جنون نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پچاس عوض کی کرکٹ میں بڑے رنز نظر آ رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ جو آئی پیل ہے یا انڈین کرکٹ جو جہاں تک پہنچ گئی ہے انسیکیورٹیز نہیں ہیں وہ اپنی گیم کو اب انجوئے کرنا شروع ہو گیا like true professionals ہمارے اگر آپ دیکھیں معاشرے کی اندر تو جو آپ کو اپنی پاکسانی ٹیم میں جو سب سے پہلی انڈیکیشن آتی ہے وہ انسیکیورٹیز کی ہے وہ چیئر ویر بھی ہر وقت انسیکیور رہتا ہے آپ کا ہیڈ کوچ آپ کا کپتان آپ کا چیف سلیکٹر سلیکٹرز سارے جو ہے وہ انسیکیورٹی کا شکار ہے اور اپنی جو جگہ ہے بنانا ٹیم کی اندر جو ہے وہ اس کے چکر میں رہتے ہیں اس کے اگر آپ اپوزٹ انڈیا کو دیکھیں تو ان کی جو آئی پیل میں جو ان کو کانفیڈنس دی ہے وہ کچھ بھی نہ کھیلے ہیں آٹھ ٹیم میں پتہ نہیں دس اب تو ہو گئی ہیں اس ایک ٹیم میں ایک بچہ کھیلتا ہے اس کو سارا سال کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جب وہ انسیکیورٹی کا پہلو اگر نکل جائے تو انسان اپنی نیچرل گیم کھیلتا ہے اور گیم کو انجوئے کرتا ہے یہی نائنٹیز میں انڈین ٹیم ہر وقت انسیکیورٹی تھی اور ان کا کھیلنے کا طریقہ پاکستانی طریقے سے بہت ڈیفینسیو تھا تو بنیادی تو یہ فرائی ہے انسیکیورٹی کا دوسرا یہ جو ہمارے ہاں ایک جنون سا پاور ہٹنگ کا ہے لیکن دنیا میں اگر ہم دوسرے کامیاب علیہ بازوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس قسم کی صورتحال نہیں ہے تو ہم کس طرح سے اس سے نکل سکتے ہیں اور کسی ہم ڈیویلپ کر سکتے ہیں ایسے پلیئرز جن کا سٹرائک ریٹ بہتر ہو اور وہ ٹیکنیکلی بھی درہا سٹرونگ ہو دیکھیں اس میں بات ہی ہے نا کہ ایک ہوتی ہے سٹرونگ اور ایک ہوتی ہے امپروائزیشن اپنی بیٹنگ میں انویشن لانا اس میں آپ کو سب سے پہلے سٹیبلیٹی آپ کی جو کور ہے آپ کی پاور ہی چاہیے تو اپنے آپ کو ٹرین اس طرح سے اب وہ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی پوزیشن میں جو آپ پچھلے دنوں ہمارے وہ جو پاور ہیٹر ہم نے بنائے ہوئے تھے وہ اصلاحگرز ہیں وہ صرف مارتے ہیں یا میڈان کی اوپر ہیٹر یا میڈویگٹ تو اکراس دہ بیٹ مارنا اور اپنی ٹانگ کو کھول کے پوری گراؤن کو یوز کرنا لائک ہیری بروک لائک ڈیویڈ 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 انہوں نے اپنے آپ کو ٹرینڈ کیا ہوگا تھے یہ رینج بھی ہے لینز کے اندر اور ان لینز میں پاور بھی ہے تو پہلے تھی ان کو اپنے آپ کو جم میں لجانا پڑے گا اور جو آپ کولی کی جو شورٹس دیکھتے ہیں تو ان کی ذرا ٹریننگ بھی لوگوں سے کمپیر کر لیں وہ سب سے آگئے ہیں جس کو آپ کو نظر آئے نا ایک پلیئر کے یہ ایکسٹرہ کور، کور یہ کسی بھی گراؤن کے حسین میں یہ چھکا مار لیتا ہے تو ایک تو اس کی بیس اس نے ڈانگیں بہت تگڑی کی ہوتی ہے کور بہت کی ہوتی ہے پھر اس کے وہ دپلے ڈیویڈ ڈیویڈ رسٹ ہے فور آم ٹھیک ہے تو وہ ان کی ٹریننگ بھی بیسی ہی لوگوں سے آگئے ہوگی تو اگر کولی بننا ہے تو کولی جیسے ٹریننگ بھی تو گرنی بڑھے گی آجا یہ جو اپنے ویرات کولی کی بات کی اپنے انسکیورٹی کی بات کی انڈیا میں وہ شبمنگل کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کی ہیں جیسے ویرات کولی کھیلتے ہیں اور ویرات کولی ان کے بارے میں وہاں پہ یہ ہے کہ وہ شبمنگل کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں ان کے ساتھ نیٹس کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں ان کی منٹورنگ کر رہے ہیں تو یہ والا ایک جو پہلو ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی پاکستان کرکٹ میں ذرا مسنگ ہے پاکستان ٹیم میں مجھے کونسا ایسا پلیئر ہے جو اس کلاس میں یا اس جگہ دیکھتے ہیں آپ کوئی پھیری برو کی طرح کھیلے یا ڈیویڈ ویزے کی طرح کھیلے مجھے پوری ٹیم میں کوئی ایک نہیں نظر آتا آپ بریزوان کی کوئی ٹیپیکل گیم ہے پس ایسے اکراس ماری جانی ہے جو ایک کلاس ہے نا جو آپ آنکھوں کے سامنے آپ کسی بھی طرف جو لڑکا ان کا نیا آیا ہے بینڈ ڈکٹ نہیں انڈیا کا ایک شب مین گلنا ہے اشان کشان نہیں نہیں وہ تھوڑا پرانے جو بھی وہ بہت زبرزست بیٹ میڈل آڈر میں بیٹنگ وہ کرتے ہیں سری سائر ہے یہ سوریا کمار یادر میرا تو فیبریٹ جو پلیئر ہے آج کل وہ سوریا کمار یادر کمال اس نے کیا ہے اس کو جہاں چاہے وہ گراؤن کے کسی حصے میں وہ چکا مار سکتے ہیں تو یہ نیکسٹ جنریشن کے پلیئر ہیں جو گیم کو جیسے انگلینڈ نے پاکستان کے ساتھ کی یہ ٹیسٹ میں اب یہ لوگ ہی انوویشن لائیں گے لوگوں کا انٹرسٹ واپس آئے گا اب انگلینڈ کا میرا خیال جو بھی ٹیسٹوں کے لئے لوگ دیکھنا چاہے ہیں کہ ٹیسٹی ان کا یہ حال کیا کرتے ہیں ٹیسٹوں کے لئے ٹیسٹوں کے لئے ٹیسٹوں کے لئے موسیقی